اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہباز احمد آپ کا دوست ایکسپر سلوشن کی جانب سے حاضر ہوں دوستو ایک بہت زیادہ بات اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی سے نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اس کے علاوہ دوستو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اس کے علاوہ آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کے بارے میں فیڈبیک دیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی اچھی ویڈیو بناتے رہیں تو چلیے اس شروع کرتے ہیں جی دوستو آج ہم جانیں گے سکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ان پیچ میں لکھا ہوا اپنا ڈیٹا مائکس و ورڈ کے اندر لے کر جا سکتے ہیں ہم اسے یوز کر سکتے ہیں تو مائکس و ورڈ میں ایڈیٹنگ کرنا تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے ٹیبل میں کام کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں اس کے علاوہ ان پیج بھی بہت ہی ریلائیبل فورد سوپوئر ہے اس میں کام کرنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ آپ اگر ورڈ میں لے کر جانا چاہتے ہیں اپنا کام تو آپ اسے بہت آسانی لے کر جا سکتے ہیں تو سمپل اس دیڈ میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ ان پیج آپ اوپن کریں گے یہاں سے آپ نے کوئی اپنا ڈیٹا اٹھا لینا ہے یہ میں نے ڈیٹا لیا ہوا اسپوز میری یہ فائل ہے ٹھیک ہے اور اس فائل کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں مائکس و ورڈ کے اندر لے جاؤں مائکس و ورڈ کے اندر لے کر جانے کے لیے اس کا جو مین طریقہ ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے اپلائی کرنا ہے اور اس اس کو بہ آسانی کر سکیں گے تو اس جائٹا کو سب سے پہلے اپنے سارے کو سیلیٹ Выٹیر لینا ہے سلیٹ کرنے کے بعد اس کو کوپی کرنا ہے کوپی کریں گے یہاں سے آپ کو پؤی کرنے کے بعد تو تو دوستو اس کے بعد آپ نے اپنے جو سسٹم ہے اس کے بروزر میں چلا جانا ہے بروزر میں جا کے یہاں پر آپ نے ایک ویب سائٹ سرچ کرنی ہے www.urdoo.ca اس کو آپ سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کرنا کیا یہ ہے آپ کے سامنے اس طرح کے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی بہت ہی مطلب فرینڈلی انوائرمنٹ ہے اس طرح فرینڈلی جی یو آئی ہے گرافکل یونی کوڈ تحریر کریں یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اسے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیو جو کوڈ وینڈو ہے ایک وینڈو اوپن ہوگی یہ والی وینڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی وینڈو ہے اس پہ آپ نے وہ جو ٹیکسٹ ہم نے یہاں سے کوپی کیا ہے ان پیچ کے اندر سے وہ یہاں پہ آگئی آپ نے پیسٹ کر دینا ہے یہاں اس طرح سے پیسٹ کر دیں گے یہ کچھ اس طرح سے ظاہر ہوگا آپ کے سامنے تو آپ نے یہاں سے جمیل نوری نستریق رہنے دینا ہے یا کوئی اور فونٹ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے وہ اس کو آپ مرکش ورڈ کی اندر پھر بعد میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے میں نے اسے یہاں پہ پیسٹ کر دیا ہے یہاں پہ آپ نے اس کے بعد کرنا ہے کنورٹ جب اسے کنورٹ پہ کلک کریں گے تو اسے یہ کنورٹ کر دے گا اور آپ کے سامنے اسے اگلے پیچ پر لے آئے گا تو دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے کنورٹ کرتا ہے تھوڑیچا دیٹا زیادہ ہے اس لئے تھوڑے سے ٹائم لے گا ہاں جی یہ دیکھیں یہ جو ہمارا دیٹا تھا اس کو اس نے کنورٹ کر کے دے دیا یہاں سے آپ نے اسے کپی کر لینا ہے اس سارے ڈیٹے کو سلیٹ کریں گے سلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اسے کپی کرنا ہے کپی کرنے کے بعد ملکسو ورڈ کے اندر آپ اسے لے کر جا سکتے ہیں اور جو بھی آپ اس پر task پرفارم کرنا جاتے ہیں کام پرفارم کرنا جاتے ہیں آپ اپنے کام کو complete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے آپ نے یہاں پر وکلک کرنا ہے اور یہاں سی کر دینا ہے پیسٹ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جو ہے وہ آ چکا ہے اس کی سیٹنگ آپ عردو میں یہ والی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے بعد آپ جو بیسک اس کے کمانڈز ہیں مائکس و ورڈ والی وہ آپ اس پر اپلائی کرسکتے ہیں میں نے سلیکٹ کیا سلیکٹ کے بعد یہ دیکھیں جمیل نوری نستالیک میں یہ فونٹ ہے یہ دیکھیں آ چکا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں ٹائم میں رومن جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن موسٹی جو ہم یوز کرتے ہیں وہ جمیل نوری نستالیک یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ دوستوں کے ساتھ مسئلہ تھا کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم مائکس ورڈ کے اندر کس طرح سے اردو لکھ سکتے ہیں تو مائکس ورڈ کے اندر اردو لکھنے کے لیے سمپل آپ نے انٹرنیٹ سے فینیوٹک کی بورڈ اٹھانا ہے اور اسے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ کے سامنے فینیوٹک کی بورڈ آپ انسٹال کریں گے نیٹ سے اتنی ویب سائٹیں ہیں ہر جگہ سے آپ کو مل جائے گا بہت یسانی سے ٹاؤنڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہاں دیکھیں انگلیش اور اردو دو کی اپشن آ جائے گی یہاں سے آپ نے جناب آلٹ شفٹ آلٹ شفٹ آپ جب اپنے کی بورڈ سے پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں نیچے سے اردو ہو گیا اس کے علاوہ آپ اسے ڈیریکٹ ماؤس کی ذریعے بھی سلیڈ کر سکتے ہیں انگلیش اور اسے یہاں سے اردو کر سکتے ہیں